بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ میں یہاں تک پہنچا ہوں میں اس منزل تک پہنچا ہوں ہمارے مفتی سعید حتن دیلوی صاحب بدوالے دن ذکر کرواتے ہیں ان کے ہاں جانا ہوتا ہے خدا کی قسم کتابوں سے وہ چیزیں نہیں ملتی جو اللہ والوں کے جوتوں میں بیٹھ کے ملتی ہیں جو ان کی جوبت میں بیٹھنے سے ملتی ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور نسبت جوڑو اور یہ ہمارا قائدہ ہے یہ ہمارا قائدہ ہے ایک ہوتا ہے نظر کا لگ جانا ایک ہوتا ہے نظر کا پڑ جانا خدا نہ خاصتہ کسی بد نظر کی نظر لگ جائے تو سورا ہوا کام بگڑ جاتا ہے اور اگر کسی اللہ والے کی نظر پہ نظر پڑ جائے تو بگڑا ہوا کام سور جاتا ہے یہ نسبتیں بڑی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس نسبت کو برقرار رکھے اور ہمارے پیر صاحب زبیر صاحب بھی تشریف فرمائے اللہ سب کا آنا قبول فرمائے یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ہم فقیروں کا ملتا ہے شجرہ ان سے جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں مجھے حکم ہے ایک شیر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک شیر پڑ دوں کہو ذرا سبحان اللہ صرف ایک شیئر پڑھوں گا قرآن کہتا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے وہ مردہ نہیں وہ زندہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے وہ مردہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے سارے بولو وہ کیا ہوتا ہے اور ہمارا تو عقیدہ ہمارا ایمان ہمارا محقف ہمارا مشہ ہماری محبت ہمارا پیار یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہیں اسے زندہ کہا جاتا ہے اسے مردہ نہیں اسے زندہ اور کسی نے کہا تھا یدید کی فوج کا ہر نوجوان شرمیندہ ہے ہم نے تو کاٹ ڈالا تھا حسین آج بھی زندہ ہے یدید کی فوج کا ہر نوجوان شرمیندہ ہے ہم نے تو کاٹ ڈالا تھا حسین آج بھی زندہ ہے اللہ کا حب دار حسین ابن علی ہے قرآن کا طرف دار حسین ابن علی ہے پشتے نبی پہ سوار حسین ابن علی ہے گلشنِ نبوت کی بہار حسین ابن علی ہے کاریِ قرآن حسین ابن علی ہے عدل کی نیزہ حسین ابن علی ہے رسول اللہ کا پیارہ حسین ابن علی ہے تقتص کا ستارہ حسین ابن علی ہے فاطمہ کا دلارہ حسین ابن علی ہے ارے یدید سے کہتو اب جائے گا کہاں جنت کا بھی سردار حسین ابن علی ہے